نَخْمُدُهُ وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِ الْقَرِيمِ اما بعد اعوذ باللہ کی من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یارفون نعمت اللہ سمّا يُنکِرونَ ها وَاَكْسَرُهُمُ الْكَافِرُونَ اِنَّ اللَّا خَمَمَلَاؤُ اِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا يُوَ الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّو عَلَىِٰكِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمَ عَضْرَ درود پڑو نبی نیزاد تے گاج کے سارے جنت اے دی چار دواری اندھی ہے سنیوں پتر لو روائے ہیں چار دواری اندھی ہے جنت دی او دیا جمع کندہ تھے ایک ایک ہزار فرشتہ را بنے بایا ہے میرا غلقال دی سمجھ آ رہی ہے جیڑے اے سکاندھتے نے انہ دا مو ایدر نوئے جیڑے اے سکاندھتے نے میرے نالی جلی انہ دا مو ایدر ہے جیڑے او سکاندھنے تھے انہ دا مو او در شمال نوئے جیڑے ایدر نے انہ دا مو جنوب نوئے بس انہ دے سردار دانائیں شہید ایک مقصوص آواز اکڑ دا ہے سنے آنیوں مصطفیٰ اے جمع کندہ والے فرشتے اڑنا شروع کر دینے ایدر والے ایدر ایدر والے ایدر سن کے ایدر والے ایدر ایدر والے ایدر نالے درود پڑ دینے نائی نہیں آجے نہیں نالے اڑ دینے جدر جدر درود پڑ کے جان دینے مگر مگر جنت پجھ دی جان دیے سمیہ نہیں دینوں آئی جے ایدر پڑ دینے جنت ایدر جے ایدر دار دینے جنت ایدر جدوں رک دینے جنت کھلو جان دیے جیڑی خود درودیاں مگر پجھ دیے بے درودیاں نو بڑھن دے گی گاج کے بول اِنَّا فِل جنتِ سُوکَن یُبَاؤ فِي اے سوور جنت ویچوی جمع بزار لگے گا بولیاں نئی بیٹا بس میری ٹی سی نہیں کرنی سننے ہمیں پڑ دا کیاں جمع بزار جمع والے جنتی براکہ تے بے کے اپنیا اپنیا سوانیاں تے زالان کہن گے پھر اسی چلا بزار چلے ہیں اُس بزار چے ٹینڈے نہیں وکنے یُبَاؤ فِي اے سوور سورتاں وکن گیاں آج نا دے آتھ فالج نہیں نا لگا او ضرور کو سوان اللہ تو باس سور سورتاں وکن گیاں اے یوسف دی سورت اے سلیمان دا جلوہ اے دعو دی لطافت اے موسیٰ علیہ السلام دا جلال بس ایک ایک فریش دا تصویر لے کے کھڑا آئے گا جنتی وینتا جائے گا ایک تصویر کھل کھلو جائے گا یوسف علیہ السلام دی کھل تے دل سوچے گا کاش میری بھی سورت بھلو میری بھی سورت اے یو جی اندی او فریشتہ کہے گا لینیاں جناد مون سوکڑا آیا او چپرو دو جے بولو لینیاں او کہے گا بلکل ہن میں ویکھنے ہیں پی توس رہ کی ہیں تے میں پنجابی ہیں پی تے نو سمجھا ہونی ایک نہیں او کہے گا سلو علا حبیبی خمسہ مرہ پانجواری محمد تے او دے حسین تے درود پڑتے شیش جموعے بولے آنے دوں بولے آنے اس درود نال تصویرہ بدلنگیاں او بولو اے درود نال تصویرہ بدلنگیاں یاوری فونہ نعمت اللہ دو چر منٹ برداشت کر اللہ کہیں دے میری نعمت نو پہچان دے نے میری نعمت نو ایک باری بولیا جی میری نعمت نو جان دے نے سمہ ینکرونہ پھر منکرنے مولوی نے تے نو آج تاکے دس سے آوے پی سیب کے لے تے انگور نعمتے میں نو بندہ تے بخال اور تو لکے پشور تا جڑا انگور دا منکر ہوئے سیب دا منکر ہوئے پتا لگائیں نا نعمتا دی گالی نہیں ایک باری فیر سمجھ بول سبحان اللہ اینہ نعمتا دی گالی نہیں اللہ کہیں دے اکسارو مل کافرون اینہ منکرائیں چکسری یت کافران دیئے او نعمت پہچان دے دا انکار کر کے بندہ کافر ہوتا ہوئے ایک قوم صرف شیر سننا لیا لے رہیے ساتھ دینا نے گلتے بندہ لیا علمی پھر سمجھ او نعمت تلاش کرنی ہے جدا بندہ انکار کرے تھے پھر اچھی بول فیر ہے پھر بولی فیر ہے فیر کافر ہوئے او اس نعمت دے انکار والے منکرنوں اللہ نے کیا کیے کافر توجہ اس کائنات اچھ تیری فرمائشو پوری لگے اس فکر اچھ کرنا بندے نو کہیں سر ہو جائے ٹی بی ہو جائے شوگر ہو جائے علاج کرائے نہ کرا نہ سکے او مر جائے اللہ کہنے دا میری جنت دے لائے کے تو سمجھے آنا تھے میں فکرہ سویر تا کپڑ دا رہنا ہے بندے نو بیماری لگ گئی یا مر گئی ہے یا علاج کرایا نہیں یا کرا سکیا نہیں او مر گئی ہے اللہ کہنے دا میری جنت دے لائے کے تین بیماری آئے ہو جائے نے کہ بندہ علاج کرائے نہ اللہ نے میری جنت دی خشبو نہیں سونگ سکتا ایک شرقی ایک کفری ایک منافقت جیڑا شرق والا مریض ہے انہوں مشرق آن دے نے جیڑا کفر آلا بیمار ہے انہوں کافر آن دے نے بولیا نہیں کہ جیڑا نفاق آلا ہے انہوں میں جلدی فکرہ بول کے جو نہیں کرنا چاہنا کوئی مرد را اپنے ہو جا بنا ہے انہیں جدا دوا یا لاجنا رب نے کھڑیا ہوئے جیڑا بندہ مشرقے او دی سبانتے لا الہ الا اللہ دا کیپسول رکھ بیماری گئی جیڑا کافرے محمد رسول اللہ دی گولی رکھ بیماری گئی رولا منافقت دا اے تیدہ چڑ لکیاں ہوں دا ہے اتوں کو جھوں دا ہے بولیا نہیں تو اتوں بیماری آسلے چھے اتوں سنی نہ سنی اب وہ تیری مرضی پھر سمجھ مشرق دا پتا لگ جاندہ بھوٹ تکے پہ ہے کافر دا پتا لگ جاندہ انہیں کلمہ نہیں پڑیا رولا اے دا ہے ہوندہ بیچی یہ ہوندہ ہون میں فکرہ پڑ کے ویکھنے پی مو کی دا ہے تے بوٹ تھا کی دا بندہ ہے قرآن دی قسمے جابر بن عبداللہ انساری کہیں دے نے اسی مسید دے بوئے کے کھلو جاندے جنہانو جاندے سی جاندے سی جنہوں نہیں سی جاندے جدو اجنبی بندہ مسید تو نکل دا اسی تینواری کہن دے علی 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 اوہ منافق دی پہچانی علی نہ لو دیئے منافق دی پہچان ہے اللہ پیان دے پہچان دینے میری نعمت نوں فیر ہی نکار کر دینے فیر بندہ سڑکتے کھلو جائے سڑکتے تے ایک ہزار بندہ سکوٹر تے کار والا لنگ جائے ان کوئی ٹینشن نہیں تے ایک یار کھلو لنگ جائے تے آنج ویک کے لنگ جائے تو کہہ گا ویک بھائی میں نوں ویکھیا بھی ساز ہو تے پھر سجان کے کھلو لنگ گیا ہے اللہ اندہ دکھوں نہ دانی جڑے جاندے نہیں دکھوں نہ دے جڑے جاندے من کرنے ذراہت کھڑے کر جاندے من کرنے آ ایک نکیجی گل کر کے کائنات ایچ ایک نبی ہے ایک وقت ایچ پانچ پانچ نبی تھوڑے میں تے نال میں لالا دو دو نبی دس دس نبی سونو بچے آپ پہلی باری زندگی سنے گا میں تیری خاطر لگا پند تا کے ترہ لہور نکل جائے یہ لہور جا کے مولویاں نو کچھ ہی بھی نا جمشہ نو جاندے ہو ادھر آباس کھولے دی آباس کھول توجہ دریائے اردن دا نا نہیں بولیا دو ایک بھولو دریائے ایک نبی سجے کنارے دا تیروں دس نبی لگا محمد کی نواندے نے ایک نبی کھبے کنارے دا تُو تے جاندے ہیں نو ایک سجے کنارے دا ایک کھبے کنارے دا سجے کنارے دے نبی دانا عیسی علیہ السلام کھبے کنارے دے نبی دانا یا یا علیہ السلام ایک تھو تک سمجھ گیا تمہیں کہ چلنا بھئی دریائے دے دو کنارے دے نا ایک کنارے تے نبی دی سا دی دوجہ کنارے تے نبی دی یا یا دی تیان میرے الکریب یا یا علیہ السلام دے کچھ امتی ارنا نے چھال ماری دریائے تر کے نا دوجہ کنارے جا کے ارنا کو سعودہ لینا سی سعودہ سعودہ شہر حضرت عیسی علیہ السلام دے گئے اگے جاندے ہنو پیڑ لگی ہے ارنا بکھ بھی کیا ہے اگے ایک مردہ پیڑ لگی ہے عیسی علیہ السلام آ کے تھوڑا مار کے آن دینے وہ ٹھوئے وہ مردہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا مٹھی دی مورتی بنان دینے دیکھیں دی اوڑ جاندی یہ کنے ہو گیا کم دو کوڑا ہون دے ہاتھ پھیر دینے ٹھیک ہو جاندے کنے ہو گیا تین نمبر چار جو کھاکیا ہو دست ہے جو رکیا ہو دست ہے انہا ہون دے ہاتھ پھیر دینے سجاکھا اوڑا جڑا سعودہ لینہ سے اپول لگے بارہ بندے سی انا دریاء چھال ماری واپس آئے اون میرے فکریں تو سمجھیں گا نا سریکینیاں دے میں یہاں پنجابی آ کے کہیں دینے تسی بھی نبی ہو نا نہیں میرے خلقہ سمجھیں نہیں کہنے لگا یا یا علیہ السلام تسی بھی نبی ہو انہا کہا کی ہو یا کہنے لگے نبی ہو درجے جڑا چھوٹا مارے دے مردہ زندہ پھوک مارے دے مٹی اڑ دئی ہاتھ پھیرے دے انہا سجاکھا پھوک مارے دے کوڑا ٹھیک فرمایا اچھا کاغستے کلم لے ہو ایک رکا لکھیا لے کے دو مریدانو کیاو پی جاؤ عیسیٰ علیہ السلام جا کے دے سکی مسئی دے پتر پر آنے یا یا علیہ السلام تے عیسیٰ علیہ السلام اٹر بینے آئین جناب عیسیٰ علیہ السلام دے کول ہن توجہ میرے حل کری نبی اللہ رسول اللہ کلمت اللہ حجات اللہ روح اللہ انہا او دیا تے فائز مریم زادہ انہا لیا کے رکا دیتا ہون جڑا ہون تک ستے جا گی رکا پڑے آئی عیسیٰ علیہ السلام نے میرے پتر لکھیا کی تے میرا تے تیرنا واہی پہلی واری پھی آئے لکھیا ہے میں نو میرے امتیاں دس سے آئے تُو مردے زندہ کرنا ہے تُو فوک مار کے انیا نو اکھا دینا ہے تُو ہاتھ لا کے کوڑیا نو ٹھیک کرنا ہے اگلا سملہ سنی تے بولی موتوں میں شاکے جب اے گیا تُو کدھرے او نبی دے نہیں جدے آن دیا دنیا اڑی کالا آکر بیٹھی ہے او تے نہیں جناب عیسیٰ علیہ السلام نے رکا پڑے ہے لیا میرا پتر ہون تن سونگے ہوں کہ ایتھے ہی تقریر موک گئی تینواری عیسیٰ اٹھی ہے تینواری بیٹھائی لکھیا کیے پھر تُو کدھرے او تے نہیں او جدہ تُو کلمہ پڑھ دے ہیں او تے نہیں مردے زندہ کرنا ہے جدی دنیا اڑی کلاا کے بیٹھی ہے تینواری عیسیٰ علیہ السلام اٹھے تینواری آتھی جو کلمہ پڑھ گیا ہون میں انگریزی جے لگا فکرہ پڑھ جڑا انجیل چلی ہے عیسیٰ علیہ السلام نے لے کے پیم لکھیا ایم ناوٹ وردی میں ٹی پل ہمیں ہوں ایم ناوٹ وردی to eluse the type of shoes who was made before me and will come after me او کی قید تائپ رہا سون کے اٹھی اٹھ کے دا دے سیدنوں پی میں اوہاں اوے اللہ دی قسمیں میں دی اوہ دی جتی دے تسمیں بننان دے لائک نہیں میں اوہ دے جوڑیاں دے تسمیں بننان دے لائک ہے چلے آجیڑا روح اللہ اوہ آن دے میں اوہ دی جتی سیدی کرن دے کابل نہیں تے توں آنکھیں ہی کو جائے گالے سننا لیے بازینے چاہ رہی ہے باز تھوڑا جاملہ علم پڑھ لین دے ہو اے رکاؤں لائکے تے جناب اے یا یا علیہ السلام کو لائے آپ نے پڑھیا خوش ہوئے پھر رکا لے کے پیجیا بھی جے توں اوہ نہیں تے بند کر مردے زندہ کرنے جے توں اوہ نہیں سمجھا رہی ہے تے پھر بند کر کوڑے ٹھیک کرنے بند کر انہیں انوکھا دینیاں عیسیٰ علیہ السلام نے جواب لکھیا نہیں کردہ ایک ور یاد کھڑے کر کے گئے سباہن اللہ نہیں کردہ کیوں میں کوڑے ٹھیک کرانگا میں انے ٹھیک کرانگا میں مردے زندہ کرانگا جنہیں تیرے علیہو بھی پیج کران اوہ جدو میں اس منزل تے کھلونا لوکی سمجھن میں اوہا اوہ تے بھیک کمانگا میں دے ہو دی جتی ستی کرنے ایک ورہی بولتے سیاد بولتے سیاد جاتے اے اوہ دے جھوڑ دا نہیں ہون تو اپنے اپنو بھیک بھی تو کی بولا سبحان اللہ پھر کہت کے بول سبحان اللہ بہت دو تین جملے بولنے نے پھر آئید مضمونوں میں شروع کرنا ربنا انزل علینا مائدہ تم من السما تکون لنا اید اللہ املنا و آخر نوائی تم من کا ایک ورہی سبحان اللہ کا ہے عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے نے تھوڑا جو علم بھی سنیا کرو سنان دی نہ ریا کرو میری قوم تاہید برباد ہو گئے ہو دوجہ فرکے اگے نکل گئے نے تو صرف ٹولیاں تے لگ گئے ہیں توجہ عیسیٰ علیہ السلام بیٹھے نے قوم آگئی تیتی سال عمر سہی عیسیٰ دی بولو کنی ایک ورہی پھر بول قوم آگئی کہہ لگے ساڑھے کو لو روٹی پک دی نہیں ہو ساڑھے کو لو ہانڈیاں ہے جو دویاں پھر یہاں نہیں ہو جان دیاں اگے پھر تُو رول لینا اگے ہاں جی تُو کلے ماں تُو لینا اگے ہاں جی تُو انہوں کیا پکی پکائی کل جاگدہ جائی درہ جاگدہ جی دو چر فکریں سن لے پھر جو تُو سننے ہیں میں مجبوراں اگے پکی پکائی کہل لے عیسیٰ علیہ السلام نے کیا بندے دے پتر بنو جن نہ اون دے کلو کو جی انجم ہنگے آئے انہیں چھڑے نہیں اون نہ کہا جی تیریوں دیاں مارے پھر تُو نبی کہا دے بس ٹار دے کپڑے پالے وضو کر کے دو نفل پڑے سمجھا رہی ہے مسلے تے کھلو کے کیا انزلہ لہینا مائے دا پیج اتو پورے دا پورا چھاپا پورے دے پوری چنگیر پورے دا پورا دسترخان تے جدو تُو کال دے نا تکونو لنا ایدن ساڑھی اید ہو جائے گی انصاف کریا جی میں دا لکھو کیا والے ہو میں نہیں کہہ رہی ہے روح اللہ پیان دے نے جدن ٹکار آوے جاگیرہا قرآن پیان دہی جدن ٹکار آوے اوہ تین ایدیں تے جدے صدکے نر روٹی ملی ہے جدن ہو آئے ہوے آہ ایسے سٹے ہی تے میرا پڑے آیا فکرہ ایسے سٹے ہی تے تیان میرے انکری جے اوٹ کے داردے میں تے میں حدیث پڑھنا میرے نبی نے پسینہ جسم تے پونجیا خالاک اللہ ہتالا من ارک رج لے ہل اردہ من شرک الال غرب پیران دا پسینہ سٹیا اللہ نے اے زمین بنائی ایک بار ہی گائی کہا زبان اللہ پیران دے پسینے تو کی بنایا اچھی بولی صاحب تو زیادہ گندہ پسینہ پیران داندھا ہے کدھی جرابان لا کے بیوی نو کہہ سونگ اوہ سونگ جاہتے میرے گلو داربیا لے لیں اے دے پیر دے پسینے تو بنی ہے زمین ہون میں ویکھنے کے مہندہ لکھوکا والے جاندہ نالج کیے زمین رزق اگدہ زمین ہے چھے کنک اگدی ہے زمین ہے چھے چال اگدینے زمین ہے چھے فروٹ اگدہ زمین ہے چھے کی کر دے ہو کھان دے ہو شرم نہیں آن دی اوہ دے پیران دی میل کھا کے ملہ فیر کے ہی نائی کو جائی ہیں ایک سال میں ری سرچ کردار ریا پھر اللہ جی آئی تھی تھی اوہ دے پیران دی میل اسی لئی کھا جنت ہی تھی نہیں نا تو بولیں گا تے سواد بڑھائے گا قسم خدا دی جدو میں پڑھا دے میں نوہ ٹھانڈ پہ گئی ٹھانڈ تے پہتے نوہی جانی ہیں ٹھانڈ پہ گئی توجہ کمیں قیامتہ دے رہے گا دیو بندیاں دی کتابی لکھن والا امداد اللہ انور ملتانیہ اپنے لاکے دی بندہ گال کرے لہ اور کیوں جانا ہے اوہ لکھ دے توجہ میرے حال قیامت دے دن اے زمین تامبے دی ہو جائے گی تامبے دی اور ایس زمین دی رب بنا دے گا روٹی اور جنت ویچ جنتی پیلی نیاری ویچ اے روٹی کھان گے اللہ نے کیا ہے زمین تے بھی میرے یار دے قدمہ دی محل کھا دی یہ وہ اے تھی آئے کوئی بات سمجھ چاہیے کوئی زین ہے چاہیے کوئی پڑھ لے بیا اسی ملادے میں نہیں منا دے میں نے پتا دے آتی محل دا مجمہ میں میں زیادہ ٹائمز آیا کر کے اپنے نمبر نہیں تیرے گلو کٹھانے امار بن منصور ایک باری سارے کا رامت اللہ تعالی اے ملاد پیا پڑھ دے اگے مجمع بے کے سن دے پیا ایک یہودی نے غلام نکیا اس تو بعد محروق بدلنے انہیں کیا جاؤیا چار دینار لے لے تے بزاروں جا کے دی لے اے لے اے لے اون ٹوریا جان دے تے اگے منصور بن امار پیا پڑھ دے یک دم او کولوں گزریا نا ایک بندہ اٹھیا کہیں دا گریب بناتے چار دینار چاہی دے نہیں کہ نہیں چاہی دے نہیں بس او کولوں پہ لگ دا یہودی غلام اے امار بن منصور یا منصور بن امار کہیں دے نہیں اے پر اے مجمع چو جڑا انہوں چار دوائے دینار ہی سہی او دیا چار دوائما قبول ہو جان دے اوہ ہیسی یہودیوں نے کبھی جڑی لٹر پہن گئے ہوتے بیکھی گئے گی اے مڑپیہی انہیں آکے کہا لہو پیرا تو مسلمانے میں یہودیاں میرے یہاں چار دوائوں انہیں کیا بول انہیں کیا پہلی اے میں غلامہ ازاد ہو جان نہیں نہیں لتھو نہیں آتا میں غلامہ ازاد ہو جان دو جی اے میرا مالک کلمہ پڑھ لے تری جی گل میں گریبہ گنی ہو جان چوٹھی گلے میں کلہ نہیں میرا مالک بھی بخشیا جائے انہیں اے جے دعا مانگئے اے انہوں کھالیاں تھی مو لمکا کے آ کر اے دائی اے پیسے انہیں کیا مالکا میں تے چار دے ہیں انہیں چار دوائوں قبول کران لے اے تھے ملاد پہ اپنے دا سی مسلمانہ دا تے میں اے سون کے کلمہ بھی پڑھے ہی تے چار دے ہیں تے چار دوائوں قبول اے مالک کہنے لگا یو دی کیڑی کیڑی انہیں کیا پہلی اے کئی پی میں آزاد ہو جا انہیں کیا جاؤ اے آزاد ہیں نہیں مہین میں ترہ اللہ دھونی آیا جاگی جاگی ملا دے صدقے نل جا ازاد ہیں انہیں کیا دو جئے میرا مالک کلمہ پڑے ہو کہ انہاشادو اللہ علاہا انہیں کیا تری جئے جاگی بیہ کے او بیہ کے پتر ایک منڈ بیہ جا ایک منڈ سن کے ایک منڈ بیہ جا بیہ جا بیہ جا تیرے گل جنہیں انکٹھے سوڑ دی بیہ جا لج میرے آنکھے نہیں لگا میں گل گرا مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ دا ایک نائی ہوئے تو خات بنا دا انداز کی بنا دا سی خات بابا صاحب دا آگیا میلا پاک پتا نہ لیدا تی اون نے مجدد پاک نے سنیا پہ جا بھی خات بنا آجا اون نے کہا بھی میرے پیرا دا میلا ہے تی میں کوئی کام کرنا نہیں جنہ چیر مرشد دا میلا نہ بیکھنا آپ نے پیغام پیجیا بھی گالسوں تو خاتنا بنا ہی ملتے جا اے بندہ آگیا سرکار نے کچھٹا کاغ لیا کے نا مجدد پاک نے انگلی نال آنج کیتا ہوتے فرمایا جا جدو پاک پتن جائے گا نا وان دے تھلے ایک بابا ملے گا اے سر روکے دا جواب لیا ہمیں انہیں کہا جا ٹھیک ہے اون جے پیج پاک ہے اون مرید پاک پتن آلے دا اے آگیا پاک پتن ملے لنگ گیا کہ انہوں خو اے رکا آن جے ویندہ پھر دے اے تھلے وان دے ایک مدور گے نوری صورت سویہ داڑی کہ انہوں رے آ رکا لیا انہیں رکا کر کے دیتا توجہ سرکار نے اے پیچھے جنگلیاں ماریاں فرمایا لہ جا اون نے بھی بیوکو بنایا ہے اے بھی بیوکو پیاں بنا دا نا انہیں کچھ لکھیا نا اے نہیں مجدد پاک نے کیا نئی آگیا ہے لاؤ او میرے رکے دا جواب کہیں دا پہلا منوے دس پی تو بیوکو بنایا پھر اون نے بنایا نا تو کچھ لکھیا نا اون نے لکھیا مجدد پاک نے جو رکا جو بیکھا دے ہاں سپے کیے فرمایا میں لکھیا سی دنیا کمہ کاری علیہ دنیا مسروف ہے کی مسئیبت پائیا لوگ کی تیرے ملے دے جا وہاں پاس ہیں لوگ پچھے جاں دے ڈک اون نے اگوہ نہیں کھیا تیرے کنو ایک نائی نہیں ڈکیا گیا اے خرموشہر یار حاجی کھا جا خودا پریم اے خوابی اے خارج محللہ کیا ہے اونہ نے گیا ایک نائی تنے کولوں ڈکے آنے گیا اوہ پچھن لگا سرکار اوہ بابا کاؤن زی مجدد پاک مسکر آکے کہن لگے اوہ روک کا محلی کھیا زی جڑے بابے کو نو جواب لے کے آئے ہیں میرے پاک پتن دے بابا نو ہار دور سلاماں ہونات کھڑے کار جڑا فرید رو منہ نال ہے میرے پاک پتن دے ہار دور سلاماں کر دعائے ایتھے خسر و نظام جے آمرشد بننو کر پانی پر آپ فرمان لگے اوہ جڑا اوہ پندے تھلے بیٹھا سی اوہ ہی بابا فرید سی سبحان اللہ اوہ ہی فرید سی لاؤ جی تمہیں عید موقع گئی ہے ہون میرے زین ایک صرف ملا دے جی میں تیرے سٹیہی تے پڑی آتے دوں دس سی کیا میں نبی دے ابیت امادہ ویا پڑے یا مہندہ لکھوں گے صد کیوں تو اڈی چوپ دوں نہ تو اڈی ہے جیڑا نبی دے ابیت امادہ پیار کردہ دے بولے کیونکہ سادہ لوگوں اگر میں ایتھاں پڑتا رہا تو تسی میں نے پتا جیڑے نمبر دیکھو جی جیڑا بندہ میٹرک ہوئے نے اوہ دے نمبر ایف ای لہند ہے جیڑا اف ای ہوئے اوہ دے نمبر بی ای لہند ہے جیڑا بی اے ہوئے وہ تے نمبر ایم ای لہند ہے جیڑا ایم ای ہوئے وہ تے پی اجھلی لہند ہے اسی اے نہ پڑ کے بھی ساڑھے نمبر رو ہو سے اے لہندے نے جنہا سویرے کہنا ہے نکیب دہ محلوی دہ کک سواد نہیں آیا تے یا اینا سویرے کہنا بل 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 آج سٹے ہی تے بیٹھے نہیں اینا بول دا سی زبان اللہ آؤ میں دنوں دسا شام دا ملک سونو بیٹا پہلی باری سنیں گا میرے چار خطاب میں لاؤرے چھے بالٹر شیف سید اللہ سن شاہ دے اور اس نے مپڑھ نہیں بولیا نہیں یار کوٹ عبدال مالک پڑھ نہیں ملا ایک باری پھر کہی زبان اللہ بیدیاں روڑتے پڑھ نہیں ٹھوک کر نیاز بیک پڑھ نہیں رانہ ٹاؤن پڑھ نہیں تے پھر پنڈی سلام آباد پڑھ نہیں میں پیا پڑھنا شام دا شہر جنہا سنیاں او کندے مکردہ مزال ہو چونکہ تو ان پتا ہے میری تقریر رڈی جاندی بندے میں ایدہ ہی ہے نا مولوی تقریر کر جائے تینک انٹے وہ چونکہ شہر ہی پڑھ دے رہی دے لہذا آپ بندہ سوی رہے کہیں دے ابھی کی سنا ہے وہ سنایا کہ یہ میں لگا پڑھن شام دا شہر یعودی دانا شمون جنہا دا موڑے مپنا آتھ کھڑے کروں نہیں دے میں سلام رہ کروں شمون یعودی دانا آئے یہ بیٹا کدید ملاقاتے نل ہوئی دے میں تیرا ٹیسٹ لانگا جو مپنا لگا یہ دی بی بی دانا آتھ کاب ایک نا دی بیٹی ہے جنہا آئے فاتمہ خسمیہ بیٹا مجبور ہو کے مضمون چونے آپی سوکھے تو سوکھا اے دو میں دی اندر بیٹھے ہیں اے دی بیٹی بار چاڑو بھی دیں دی یہ سینج ایک باری سوان لگا ہے یہ یعودی اپنی بیوینوں کہیں دے اوپیو دادے دے بیلے دا صندوق لیا صدقے جمع تیرے سونڈ تو کس مرا بھر یہ نکلا سیٹ کر دی سونڈ لیا جا کے صندوق اے اندر گئی آت کا انہیں صندوق لیا اندے انہیں صندوق کھول لیا ویچ ایک چول ہے ایک جبہ ہے ایک کرتہ ہے انہیں اینج چکے ہیں نا تیوی چون چھم چھم خون لگ پی چون بولیں گا دلوتھو آئے گا یہ دی بیوی پوچھ دیے وے شمون اے خون کا دے اے ار بیچ گئیں دے کد زہبت نبوہ مم بنی اسرائیل او آت کا آج معلوم ہوں دے بنی اسرائیل کو لوں نبوہ ٹھوڑ گئی او پیان دے کیوں اے پیان دے اے کڑتا ساڑے پیو دادے دے بیلے دا ٹڑیا آن دے اے یا یا ابھی دا کڑتے ساڑیاں کتابائیت لکھے ہیں او نعرہ تیرا جانا چاہید اچھا تک ساڑیاں کتابائیت لکھے ہیں کہ جدوں اے سپڑتے بیچوں خون لگ پیچون سمجھیں آخری نبی دا اب با جوان ہوگی ہے سمجھیں آخری نبی دا اب با جوان ہوگی ہے اوہ عورت پوچھ دیئے اوہ دا کوئی نہ انہیں کیا کتاباں میک اب دلال لکھے ہیں نہیں میں نے لطف نہیں دا رہا کتاب بایت آدم شیس انوش کنان محلائی جارد ادریس متوشلخ لامک نو سام ارفکشت شالق حود فالق ارگو شارو نہور تارخ ابراہیم اسمائی کدار حمل نابت سلامہ حمیصہ ادادہ ادنان ماد نظار مدر علیاس مدرکہ خزائمہ کنان ندار مالک فہر غالب لوائی کاب مرہ کلاب قسائ اب دے مناف حاشم اب دل مطلب تے عبدللہ ملد سونگ اور دین آلون کیا دان اب دل لاؤ اگا کتاب کئی دی آنے مہ پی ناب دل رکھنگے قوم نک ملد آرم ک وے گی حرم د چان ایڈ دا سون اگا جڑی گلی لانگ جائے او کودی یا راج کھلو کھنگی یا اگو انہ جملہ بول لے او لڑکی سے بار چاڑو بھی پھیر دی انہ بہت کر سوڑ دی تی وہ سن دی جدو جوان دی گالو وید کودیا سن دی انہ کیانیات کا بڑی خوش نصیب لڑکی ہوئے جدا نکا عبداللہ دینا لوئے گا او آخری نبی محمدی ماں بنے گی ایک باری سمان لگیا جی تھا کھا دباس سکا ایک کھل کر شمون ٹور گیا لڑکی بارو اندر آئی آکے اپنی مان اکی دی اممہ انہ کیا اڑی جی ٹھرے ہاں کم انہ کیا نہیں اممہ بیک میں سونی نہیں انہ سونی میں جوان نہیں عبداللہ دی بیوی بن کے محمدی ماں کیوں نہیں بن سکتی ایک اومی سن دی میں آرے نہ دے انہ کہتے یہ اپنے نصیب دی بات اپنے اپنے مقدر دی گال لے ٹرائی کر کے بیکھ لے انہ یارہ کنیزہ لے لیا ایک اوڑے تھے سوار ہو کے ٹرپی کہیں جاؤں گی بن کے جو گل ہاتھ کھڑے گ بڑھ جاؤں گی بن کے جو گل سرکار کی زر زور لاؤ ایک نجھ دا مو بے کھو کڑا پڑ دا کڑا نہیں جاؤں گی بن کے جو گل سرکار کی گل بس ہوں گی بن کے جو گل گل میں بار ہوں گی اپنا تن مل سرکار کی گل زرا ہم مول بیو ہاتھ کھڑے کرو بار ہوں گی اپنا تن مل سرکار کی گل زرا بول کے پڑو بار ہوں گی اپنا تن مل سرکار کی گل خون منظر نہ ضائع کرو ایک گل سنی ایک فگرہ لگا بولن اللہ اللہ فرما یا تو حل مل آئے کھتی اکھل مسل سم آئے ہوتی ام میر اردی او فریسیو بار یا کھول دیو کھڑکی کھول دیو ایم ایم مل ایم ایم سنی ایم سنی جی تھے تھا کہ ہوں آنچہ کری مہت ہی چھڑ کے ٹھوڑ جانگا کیونکہ چمپڑھنا لی گٹ گلو سوڑے دی میں ہے ہی نہیں نکھرے اللہ بندہ انشاءاللہ عزیز پچھلے سارتے داری لگا عید کی میرا ایک خطاب اجمیری ایک دلی جنظام الدین علیاء کولی ایک بریلی شریفی یہ ان کا کرم ہے خدا دی قسمِ عوضہ کرم ہے اور ان قریب ہاف ویزہ میرا آگیا تھے میں جانا لہوں جدہ میں بریلی بڑھا آگا نا تاہی دارے بریلی کول ہے آوے سون میں پی آگا سنا جدہ میں انہیں بریک لائی آگ کے کڑیا نو سلام کیتا انہاں جو بیکھیا پیسونی میں یہ کپڑے کہونے نہیں کی تھوڑا آئی ہیں اہی تھے انہیں فکرہ سونے کہونے کی تھوڑا آئی ہیں ایک این لگی پھر تاور اف کنا مانگی کہ میں کہونہ کی تھوڑا آئیاں او منت کرنیاں جیڑا حسندی نگری دا تاہی داور ہے او دا کارکیڑی گلی ہے جی جنو نبی دے بینال پیارے ہوتے بولو او دا کارکیڑی ہون میں فکرہ بولنا تے بیکھنام تے نو سمجھ ہوں دی کی او آنجے بیکھنام مو پل کری بولی بولنا نا ساں پھلا کے تے بوتھا سو جا کے یہ پیور تریلہ اور ہی بولی ہے یہ نا دی سمجھ نہیں آیا ہونا آو سمجھ نہیں نا پھر سمجھ نہیں بھر اسی اکے تھوڑیاں ساں ایک اے پیاں دیے سیلی ہو تیری بولی سینگی ہو او ڈروں نہاں میں دو دیت گلاب دا پھول بان کے دردی رہاں بس میں نو حسن دی نگری دے شین چھا دی گلی دسو او ڈروں نہاں کیا اے گلی جنہاں نو ٹھانڈ پہ ہی در آدھ کھڑے کھڑے آہ انہاں کیا اے گلی جاندی تو کہنا کیا بھدولہ نے او ہیں اور یہ پی مئے تورییاں شامی چون بس ایک چلک ویکھنیاں پی جینا حسن دا میں نو ماں نے اپنے حسن دے تو مئے ویکھنیاں پی او کی ڈروں نہاں او گڑیاں کئی نہیں ہیں خبردار او دا اببہ سردار وہ اپنے پتر نو ملن نیوں دیندہ وہ نیکہ مارگی آسے گے وہ میں کتھو جھلیاں کے بانیوں کے کے آخنیوں کتھو جھلیاں کے کتھ اچھیاں یہ بولی میں پوری ہوں دیاں میرے چوکے کڑم ہو تھے نیمیر پور انہیں کیا کل سنو وہ میں کتھو آئیاں میں نو کوئی دسو انہاں کیس گلی ویچ کلی لے لے کرائے تھے جدو جوان کڑیاں کو ٹھے دے جرن لگ پہ جدو جوان لڑکیاں دیواراں تے کھلو جانے سمجھ لیوں سن دے سلطان دیا آن دا ویلا جنہاں دا ہاں پیا ٹھڑ دا در آنجی کری آجی اسی آنے جنہاں 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 پیا ٹھڑ دا ہے اوہ ناں اے بے گئی اے نے کلی لے لی دو کنیدہاں گلیج کھڑی کر دییا پی جدو اٹھے ٹھے پٹے پہ آن لڑکیاں پہ بہنا اوہ دو مینو جگہ لیا دے اے ساؤں گئی حضرت عبداللہ ستے ہوئے نے ایک بار اسمانلہ کا نبی دے بابے دے تھرکے مولوی اسمانلہ کا رسول دے بے دے کائناتے حسن داتا ایدار حرم دچانے اٹھیا حضرت عبدال مطلب میرے نبی دے دادا آپ بیچھے نے موڑے دے دادی بیٹھی پیڑی دے حضرت عبداللہ نا آن جی کر دے ہوں دے خدا دیوا سے میرے الوے کی تقریب آکے کہیں دے بسم اللہ میرا عرب دا سردار بابا حضرت عبدال مطلب کہیں دے ایجلیس بے جا عبداللہ بے گیا پتر کی پروگرم اب بات سورج ٹالنے گیا میرے شکار دا بھیلا ہو گیا ایتھے جو کچھ میں پڑھنا ہے جی خدا رہا تو سوچیں ایتھے ایتھے فرمایا عبداللہ دی ماں دو رومال گینیا دو دو رومال گینیا دو رومال آ گئے ایک قدرت عبداللہ دے مطلب ایک چیرے دے تو سمجھے گا نہیں تھے میں وہ لی جانا ہے ایک مطلب ایک چیرے اب بھائے ایک ہی کیتھا ہی اب بھائے لگا دسان میں لگا سنان سرکار عبدالل مطلب فرمان لگے او بیٹھا عبداللہ او تارا محمد نور دو جیڑا قدی میرے متھے دی جمک دا سی ہون تیری پیشانی ہے جیڑا کامہ عرد ہے او میرا لال شکار کرنے چلے آئیں میں متھے دے رومال بنے آئیں کسے بد نظرے دی نظر نہ لگے ایک ماری کہا کیا بھول سبان لگے اے میرے کول ساڑ دے بارہ ہو گئے نی مصطفیٰ تیم میں پونے ایک تک پندرہ منٹ اور بھڑھنا کیونکہ تو اڑے جینات کھا ہی پچھے بہرے اور اے نا دید بات دعا ستمی پوچھتا کپڑ دیے کیوں بھی تو اڑا کی موڑے بابا جان چھڑ دے اے او بے ٹیم لگا لانوان آ سونو گا اور دے نال تیان میرے الکر میں پڑھن دے بھوڑے چاڑ ہون میں وکھنے تو جملے سمجھ دیں کہیں متھے دے رومال چیرے دے نکاب موٹے دے تلوار کوڑے دا سوار ارب دا سردار مکہ دا بدار گاج کے سوان نہ دکھاؤ پھر سمجھ متھے دے رومال چیرے دے نکاب ارب دا سردار موٹے دے تلوار کوڑے دا سوار مکہ دا بدار کوٹھے آتے دگڑ لگڑ لگ بیون کڑیا دا اڑ کیان دیا نشدہ دی اوٹھ سونے دیاون دا بیلا سونے دے آن دا بیلا بولیا نہیں دوں اگر فکرہ بولی سونے دے آن دا بیلا آہا بیلا آگئی انہیں جلدی جلدی موٹے پایا پانی اے آئیے گلیے چھے اوڑیاں کتھے میں نمبردار دروفکار کوچھ کوٹھے آن دے کوچھ کندہ آن دے کوچھ کوٹھے آن دے جر میلا دیکھیں سونے دے آن دیا ہاتھ کھڑے کے گاڑ ہی داری آج کے بیٹھے نیرہ ہمامیچ کلی پاکے سونا تیری دید بدلے جاند رہتے عبداللہ آئے قریب ہار اکھ میں رہتے فوکس روے میں ننو الفی لات لیا جدو آئے قریب ایو ناگے کھڑی آنچ گلی چے تیری جانے بلا میں کی پیاننا پنجابی ترجمہ پیڑی گلی ہے اگرہ ڈکیا ہے ایک بس ہے ہٹ ہٹ اے بول کے کہیں دیوے سونیاں ہٹن والیاں کوٹھیاں دینے میں ڈکن والیاں ہٹن والیاں سارے بول اٹھن والیاں تے میں ڈکن والیاں حضرت عبداللہ فرما دینے کیوں ڈکی آئی ہون تُو تمہارنا نا پائی تے تینما کیامہ تا لگے نگیرے باہن تھو پھڑنے سون لے ایک این لگے کیوں ڈکی آئی ایک این دیا آتورا آتی میں ان پڑھ مولوی دی دھی نہیں اے انجیلی اے ضبوری این ایج لکھی آئے آخری نبی دیا پیدے متھے ویتے تارا ٹلکا موردے بیک واری رومالدیاں گنڈا کھول یہ خطابت ہے نوشائی بنا گا دیں ایک واری رومالدیاں گنڈا کھول ہالی ہالی بولو میں اندھا لکھو گیا ہالی ہالی ہون جملے ہوتے تو تڑپنے ہالی ہالی گنڈا کھولیاں اور یہ کنیاں سنہ کوٹھیاں تھی انہیں کہا ہاں ہے نہیں اسی تے آج تک اے عبداللہ ڈٹھ ہے تلے کیے یہ آج تے بہتا لگے سرکار نے ہولی ہولی گنڈا کھولیاں او جاں مہیندہ لکھو گیاں لیو او رومال لتھا کج کوٹھیاں دو ڈگیاں کج کندہ تو چڑیاں جملہ پورا سنی اے ڈگیاں کوڑے دے پیرا ہے کہن لگی وے سندھی نگری دیا سلطانہ سا اوٹ تیرے ابے نے دی تاسی وے سا میرے کو لیلے میرے نلویاں کر لے میں نو محمدی ماں بنندا بڑا جائی میرا خیال ہے انہوں نے بابا تھا کہ گیا تو زیبی تھا کہ گیا سرکار نے فرمایا ہٹ میں اوہ نئی جو توں سمجھ رہی ہے اے ڈڈا غیرت اللہ سے ہی نبی دا پا سارے مجمے تھے میرا ایک سوال ہے حضرت عبداللہ چلے کی تھے زندہ بات سو پرسینٹ نمبر شکار کریں سرکار اپنے کوڑے تھے نکلے نے مکیوں باہر ایک حرن کلا آباد کیا لاندا ہویا اگے آیا ہے میرے نبی دے اب بین اے ڈی لائیے کوڑے نو اوہ حرن کھلو گیا ہے پیشلے پیر زمین تے تے اگلے آدھے ہاتھ پناہ کے گھن دے کیوں لگے ہو دوڑن سونے ہو کیوں لگے ہو کوڑا پجان سونے ہو آ اوہ کیوں فرمایا میں تیرا شکار کرنے ان میں پتہ نہیں تو تمہار پائیں گا یا نصیبیں گو سون جائیں گا تیرا شکار کرنے ہرن کھل دے حسن نگری دیا تاہی دارا ایک واری رومال دیا گھنڈا پھر کول اوہ جلوہ فاتمہ والا میں نو وکھا کوڑا پجان دی لوڑنی میں آپ ہی ترے قدمہ لما بہنا اجھے بابا جوانے بھتر میں آپ ہی ترے قدمہ لما جاگ دا جائیں دارا توجہو میرے نبید آبا کوڑے دے سوارے میرے الوے خوادرہ ضروری لان سنیے میں ہی دارا میرے نبید آبا کوڑے دے حرن قدمہ چھے جنگل مکے دا میرے خوادر ایتھو تک سمجھے ایک کون دا چول تے ایک کون دا کھا چھے اسی چبل آنے ہیں چبل آنے ہیں میں تیر بولی دی ڈیفرنس بھی سمجھا اسی آنے ہیں بڑا چبل ہے تے تو ساندھے بڑا چبل ہے ایک چبل سی جونیور آنے ہیں تے کھا چھے دارا ہو دے نا دوں میرے خوادر انتے سمجھ آئے چونکہ میں لطیفہ کو مولوی نہیں جڑے میرے سنندے آ دی ہو چھتیس سہی تیس سو میرا کے ساڑے تو انہوں پتہ ہے بھی میں یہ کہنے نہیں کر لیکنے کہ ذہن چاہ گئی چاہ رہن دے یاد او جاٹ نے پتیاں لائیاں انہوں نے پتا نہیں لگنا پتیاں کیوں دیاں کھا کھڑیاں پیدا تو انہوں پتا نہیں لگنا خربوزے لائے تے گدڑ آگیا ہاں پتیاں گے ہاں پتیاں ایک کھاؤگے جاٹ کہیں لگا ہوں گے میں کھاؤگے aweが Ward گیاں گے ماہ السلیہ بنا دی آنگا ہی اس پیل ہی تلگی اونہی کر جاتھ تس ہوں تو سوپ spans بھی لگو گے جاتھ کہیں لگا مہبوگے منجیڈ آم آنگا انہوں نے کہا تو اتے بامے کسی تھلیوں لانگ جا constitutional جاتھ کہیں لگا ہونسنے چوالدہ مانا انہوں نے کہا آئے میں باماں گا اتے ڈانگ لائے کے تھلے باماں گا کنتا گدڑ کہیں دائے راکھی دانا ناوی چول پوڑا آئے آگے اے چولی میں کال چول دینی کھاچ لی کی تھی کتنے کھاچے ہیں ستر اے کوئی بولی اے ستری کٹھے ہو کے شمون دے بوئے دے گئے جڑے سمجھ گئے میں کہاں گا میرے نال نال لے اے میری تقریز نال فالو کر رہے ہیں ان جاکہ پوچھے تیری دھی کی تھے ستر کھاچا نہ یہودی انہیں پوچھے تیری دھی کی تھے انہیں کہا مکہ کی لہن کی ہے انہیں کہا عبداللہ دی زال بنن کیوں محمد دی ماں بنن کی تے اے نہ کہ عبداللہ آگے ہے اگے ہاں اے نہ کھچا نے پروگرام بنایا کہ گھار جامنا گھار بنجنا نہیں اے نہ ستر چھوڑیاں خریدیاں زیردہ پان دیتا کہل گئے انہیں دے تھے تھنڈا پانی پینا حرام کار جانا حرام جنا چے عبداللہ از تکفر اللہ خاکم بدا ہن شہید نہیں کر لیں دے حضرت عبداللہ کتھے نے کھوڑے تھے ہرن کتھے کتمائے چے اے ستر چول ستر چھوڑیاں لے کے او سے جنگلیں چاہ گیا میرا خیال ہونسین سمجھ آ گیا اے نہ چارچ پھر ایک کھوڑے دے کے راپالے ہے ایک بندے نو مارن کی تے سوٹے لیا کے پانچ بندے ستے ہو جانے او میرا خیال اپنا تو پہلے مار جائے گا مار جائے گا اے کنے سان میں اڑا نکتہ بولنا ہے تو پچھا جانے ہیں کنے سان چھوڑیاں کنے سان او نو لگا سی زیر چارچ پھر دہرہ بنا کے حضرت عبداللہ لٹوڑ پہنے حضرت عبداللہ نا چہرے تے پریشانی نا اداسی نا گبراہت تیری بولی کھل دے ویٹھن میری بولی مسکران دینے پہن ٹھیڑ پنجابی از دینے پہن توجہ ہون جملائی سہیے لگائی بولن ہون سمجھ لگا نا لاکھ یعودی نا لاکھ یزیدی کلا حسین نا ڈارے نا خوف نا پریشانی اے سید والے دلیری نان کے ہاں تو آئی تھی میرا خل بولو میں چیکڈ مولمیاں اس واسطے بولتا جا ذرا آسون کا اور دینا دے ہون پھر سین دیکھ کوڑیت عبداللہ قدمہ چھرن چارچ پہرے ستر مارلی ٹورے اندھے نے ایک سین اور رہ گیا حضرت سیدہ آمینہ آم میں شجرہ لگا پڑا نا اگگے ابھیان دا پڑے آئے ہون ماما دا اے لکھ کے اپنی بیٹھ کے چلا تیری بیٹی دی شادی نا دی ہوئے تیری تی مونڈا نا جم دی ہوئے سویرے اٹھ کے انجا مامانی پہلائے نا چوم پھر نوواری پاڑ یا تیری تی علم اندھا نا جم میں تگلے سال فون ضرور کری منو ہوا نازالا ہوریا انگلیاں دے گلیاں انجا پورے دی ہوا نازالا ہوریا حضورہ سمیال بزورہ بردخم آروبہ کینوش امورہ سلویہ نروہ مرجانہ اروہ لنتہ سلمہ تملکہ سکتن تونہ حاجرہ تونہ حاجرہ حالہ غازرہ سیدہ ماریہ حازنہ حبیبہ سلمہ یلہ مادو مانہ سودہ رباوب لیلہ سلمہ عوانہ برہ اکرشہ جندلہ لیلہ آت کا ماریہ مکشیہ فاطمہ بنت عوف فاطمہ بنت سات جیہ آت کا سلمہ بنت زید فاطمہ بنت عمر تے آمنہ بنت وحب مائے اب بے بھی پڑے نہیں اچھا نبی دی نانی دا کی نہ آسی نبی دی نانی دانا برہ بے ریت گول ہے اتشاد برہ اور میں تنوں انجا نانیاں سناتی ہیں نے تو اکنی دستا برہ توجہ نانی دانا وہب چاچے دانا وہیب اے واہب کی درے گیا کم تے کم کر کے شامن زورہ قبیلی الکوڑا پہ جاندہ ہوں گے اے بھی اس کے جنگلے ہونتے سین پورا ہو گیا ایک واری فیر دیکھ تاکہ گل کلیر کر کے اگے چلیے حضرت عبداللہ کی تھے نے کوڑے تھے کوڑا کی تھے جنگلے چے چارچ بھیرے گول دہرے چے ہتھائے چے اے دروں حضرت واہب کوڑا پہ جاندے ہوں گے جدوں کوڑا ہے نا آج کال دہ دور ہوں دہتے ایک بندے نے جو پانچ کھلے مار دے ہونا لٹور تو کوڑوں کہیں نہ چھاڑ پرا سانو پڑا ہی لڑا ہی لڑن دی کے لی لانگے جانے حضرت واہب نے ایمی ڈٹھا اے میرے نبی دان سککا نان نہیں اے ڈٹھا اوہو کوڑا عربی چوار عربی اماما عربی تلوار عربی یہ کھاچی یہودی تیجے تیرے ہوندیاں ہی نو مار دین تیجے تینوں سردار کنے کیا وہ تھے کھلو کہ میرے نبی دین آنے نے کیا ہلاویو تگلہ رحمہ آیا ہوں میرے کہ سمجھ آ گئی ہے کوڑے نو زمین نے پڑیا کوڑے نو وہاں پڑیا غیبی ہاتھ اپنے آواز دیتی تو ایتھ ہی کھلو تے بے خسی کی کر دیا ستر یہودی ہتھائیں جھوڑیاں بھڑ کے حضرت عبداللال ٹوڑے نے اوٹروں یا کدام باہب دیکھانے چوا دائی اینجی بیکھیا ستر کوڑے اتھوں اتر دیوں دن اہاں ہاتھ کھڑے کرو جدے ٹوٹے نہیں کنے کوڑے ہار کوڑے تے چٹی وردی والاگ بندہ موڈے تے تلوار ایک ایک کھاچ دے سیرتے ایک کھڑو گیا ویندیاں ویندیاں ستر گئے ایک میں جملہ لگا بولن پترے اپنی نکابتیں یاد کر کے بولیا کریں میں آیاں ویادی ہوں تے میرا گرنمین گارڈ بھی میرے نال ویادی ہوں آیا اللہ جی جنہیں زمین تے بندے نے انہا نالو دس کودا زیادہ جننے تے جنہا نالو دس کودا زیادہ فرشتے ہیں جی تو انہاں بغیر تے انہوں مار نہیں ہیں تے کوئی دو فرشتے زمین تو پہ ہی دے اوہ انہاں دے گھٹے لہا جانے توں جو تو پیا کرنے ہیں اللہ نے کیا جہل لوگ تن والا ماں کہنے کے رجم شاہ سمجھیا نہیں جتھو دا کوئی ہووے اوہ دی سکوٹی واتھو جتھو دا کوئی ہووے ایک واری فکر آپ بولوے میں اٹھانڈ پاوے جتھو دا کوئی اوہ دی سکوٹی جار چاس بڑی یا ایک واری فیر بول جتھو دا کوئی اوہ دی سکوٹی نہیں میں نوں تیری چاس کی کیوں کہ تیرے ہاتھ تھکے نہیں جتھو دا کوئی ہووے اوہ دی سکوٹی اوہ دھو ہوں دیئے اوہ دھو اللہ تعالیٰ دا جب ہی گدم ڈھنڈا نہیں ہویا ستر واری بدلی کڑکی ستر واری بجلی گری اے ستر سواد یہاں تیر یہاں بن گئے خاک زمین نے کوڑا چھڑیا کوڑے نے واہبنو چھڑیا میرے الویند آجی دے سواد ہونا ہونا ہے اینجان جی کارکے ناں 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 میرے نبی دا قریب آکے عبداللہ نو بے کے کہیں دا مین اینا آنتا کتھو در اینا آلہ ہے سلاللہ علیہ ویعی لہی بسے موسیقی موسیقی موسیقی